اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج بیس سبتمبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج میں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں رمہ سال ساٹھ کے قریب بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں اور آج بھی دو بھارتی فوجیوں نے خودکشیاں کر کے اپنی زندگیاں ختم کر لی ہیں اس کی وجوہات بہت سی ہیں سب سے بڑی وجہ تو مجاہدین اور فریدم فائٹرز کے تابر توڑ حملے ہیں جن سے بھارتی بزدل فوج خوف زدہ ہے پھر تنخواہیں نہیں ملتی چھٹیاں نہیں ملتی الانسز نہیں ملتی ڈپریشن ہے بھارت کی تمام کی تمام آرمی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایل او سی پر اور اسی طرح سے لداخ کے اندر ہے چائنہ کے خلاف ہے سب کی سب دپریشن اور دیگر بیماریوں کے شکار ہے اس کے علاوہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر جو نحتے کشمیریوں کو جاری انکاؤنٹر یا اپریشن کے اندر شہید کے جا رہا ہے اس پر او آئی سی کی جانب سے شدید مضمت سامنے آئی ہے اور ساتھ ساتھ او آئی سی نے کہا ہے کہ اس سے جاری اپریشن کو اور درندگی کو بند ہونا چاہیے جبکہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہاں مودی کی دہشتگرد حکومت نے ڈومی سائل جاری کرنے کے لیے نئے قوانین کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت اب ڈومی سائل کا حصول انتہائی آسان ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ پر اور انتہائی نچلے درجے کے آفیسرز بھی سرکاری اہلکار بھی ڈومی سائل جاری کر کے ہندووں کو وہاں لاکر بسا سکتے ہیں آگے پڑھ لیے ناظرین کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے جناظرین کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پندرہ سو سے سولہ سو کے قریب مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے لڈاک کے اندر بورڈر کا جہاں پر بھارتی علاقوں میں چائنہ نے مکمل تعمیرات کر لی ہیں اور بھارت اس حوالے سے واویلہ اور شور مچا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات محصول ہو رہی ہیں بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بیس دنوں کے اندر دس کے قریب یا غالباً چھے کے قریب انتہائی اہم علاقے ہیں یا ہائٹ والے علاقے ہیں جن پر بھارتی آرمی نے قبضہ کر رکھا ہے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جو چائنہ کی نیوی ہے باہریہ ہے اس نے بھارت سے متصل جو سمندری علاقے ہیں یا سمندری حدود ہیں بھارت اور چین کے درمیان اس میں اپنی جو باہریہ ہے اسے متعین کر دیا ہے اور سمندر کے اندر بھی بھارت اور چین کے درمیان حالات کشیدہ بتائی جا رہی ہیں ناظرین کام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد ملاقات ہونے والی ہیں لیکن کوئی ملاقات بھی سامنے نہیں آئی ہے اور چائنہ باوجود اس کے کہ بھارت منتیں کر چکے ہیں بھارتی علاقوں سے نکلنے کے لیے تیات نہیں ہے آگے ملیان جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام چین نے بھارت کے پڑوسیوں کو گھیرنا شروع کر رکھا ہے آپ جانتے ہیں نپال سے لنکا بھوٹان اور اسی طرح سے بنگلہ دیش برمایہ تمام کے تمام ممالکے کچھ عرصہ پہلے تک بھارت کے حامی ہوتے تھے بھارت کا ساتھ دیتے تھے لیکن اب چین نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے سے چائنہ نے بھارت کے ان پڑوسیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اب نپال بھارت کا مخالف ہو گیا ہے برما بھارت کا مخالف ہو گیا ہے بغنہ دیش بھارت کا مخالف ہو گیا ہے اور اسی طرح سے دیگر ممالکے اب ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بھٹان ہے جس کے ساتھ چین کا بہت زیادہ تنازع بھی ہے زمینی اعتبار سے اب چائنہ نے بھٹان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب بھٹان سے یہ آفر دی گئی ہے کہ جو متنازع علاقے چین کے کنٹول میں ہیں وہ بھٹان کو دیے جا سکتے ہیں اس کے بدلے بھٹان بھی راضی ہو گیا ہے کہ ڈکلام کا جو انتہائی سٹیٹیجک اہمیت کا حامل علاقہ ہے وہ چائنہ کے حوالے کر دیا جائے جس پر بھارت انتہائی پریشان ہے کہ کس طرح سے چین کا مقابلہ کیا جائے اور کیسے اپنے پڑوسیوں کے اردگرد جو چائنہ کی آمد ہے اس کو روکا جائے جاتے ہیں بھٹان کے اندر بھٹان سے متصلہ سرحدی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چینی فوجیں موجود بھی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت نقصان اٹھا رہا ہے اور بھارت کے پڑوسی میں ان کے مخالف ہو چکے ہیں اور بھارت جلدے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے پڑھ لے ناظر کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظر کام افغانستان کے اندر طالبان نے صبح نمروز کی اندر غور کی اندر قندوز اور دیگر بڑے صبحوں میں کاروائیوں کا دعویٰ کیے ہیں جس میں پندرہ سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں اور کئی متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں اور بھاری سادہ سامان بھی طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ملا ہے ساتھ ساتھ ناظر کام اطلاعات یہ ہیں کہ بین افغان مذاکرات کو حتمی طور پر ختم کیا جائے اور ایجنڈے کو اور جو مشکلات ہیں ان کو ختم کیا جائے فوری طور پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے خامخہ تاخیر نہ کی جائے طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تاخیر ہوگی تو پھر کابل فوجوں کے خلاف طالبان حملے بھی کریں گے اور نقصان بھی کابل فوجوں کو ہوگا اس کے علاوہ ناظر کام خبر یہ ہے کہ صبح میدان اور بردک سے بہت سے ایسے جو اہل تشریعہ مسئلہ کے لوگ تھے انہوں نے طالبان کے حمایت میں دستبرداری کر دی ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں آگے بڑی داری کام چوارج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے اندر آپوزیشن رہنماؤں کا اور آپوزیشن پارٹیوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوئے ہے اے پی سی ہوئی ہے جس کی اندر پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے لندن سے آن لائن خطاب بھی کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کی تخریر کو نشر کرنے کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ خود نواز شریف حوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا پاہلہ ناظر کام جو حکومتی جماعت ہے عمران خان کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جتنا چاہے متحد ہو لے آپ اے پی سیز کر لے یا پھر مشترکہ اجلاس کر لے لیکن وہ حکومت کے خلاف کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل ہے اور حکومت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے اور لوگوں کو جو حکومتی فیصلے ہیں ان سے لوگوں کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے آگے پڑے ناظر کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی لیبیا اور سعودی عرب سے ہے ناظر کام توازہ خبر سامنے آ رہی ہے ترک وزیر دفاع نے یونان قبرس اور فرانس کے اخبارات اور میڈیا کے اندر ترک صدر رجب طیب اردگان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ترکی یورپی یونین کی جانب سے یورپی مالک کی جانب سے ترک صدر کی بیزتی کو اور پروپیگنڈے کو قبول نہیں کرے گا اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جبکہ ناظر کام لیبیا سے خبر یہ ہے کہ باغیوں سے معاہدے پر شدید تنقید کی ہے لیبیا کی حکومت نے اور کہا ہے کہ باغی ہفتر کے علاوہ کسی سے بھی معاہدہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی نئے شخص کی حکومت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر فلسطینیوں اور اردن نزاد لوگوں کو فلسطین کے اندر مجاہدین کی حمایت کی بدلے میں سعودی عرب کے اندر مقدمات کا سامنا ہے اور آئندہ منگل کون کے خلاف مقدمات کا آغاز ہو رہا ہے جس پر حماس اور دیگر لوگوں نے شدید تنقید بھی کی ہے آگے پر لینا جو آج کی ساتھی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل یو اے ای اور فلسطین سے ہے ناظر کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصہ کی ستر سے زائد یہودیوں نے بے حرمتی کی ہے اور یہودیوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ مسجد اقصہ کے اندر داخل ہوئے اور مسلمانوں کو زردقوب کیا مسلمانوں پر تشدد بھی کیا اور وہاں پر مسجد اقصہ کی بے حرمتی کر کے یہودی طرز کے مطابقے عبادتیں بھی کی ہیں انہوں نے اور ساتھ ساتھ آزوی کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ فلسطینیوں کے کھیتوں کو اجار کر وہاں پر یہودیوں کی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں تازہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو سو کے قریب درختوں کو ختم کر دیا گیا ہے اکھار دیا گیا ہے اور وہاں پر یہودیوں نے کھیتوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یو اے اے اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے گلف کے اندر اسرائیل آ چکا ہے اس پر ایران نے وارننگ دی ہے ایرانی جو باہریہ کے سبر براہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گلف کے اندر اسرائیل کی آمد سے ایران الٹ ہے اور ایران کسی بھی وقت اسرائیل کے خلاف بڑی کاروائی کر سکتا ہے جبکہ ناظرین کام اطلاعات ہی ہیں کہ یو اے اے نے اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری شروع کر دی ہے اور اسرائیلیوں نے یو اے اے کے اندر سرمایہ کاری شروع کر دی ہے عرب تاجر اب یہودیوں کی بلڈنگز ہوتلز اور ہسپتال بنائیں گے اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ متحدہ بیمارات کی ایمریٹس ایر لائن کی اندر یہودیوں کا کھانا کوشت دیا جائے گا اس حوالے سے تمام کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ فلسطینی سے ڈیل کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر رہے ہیں آگے پڑے ناظرین کام جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہیں یہ روس اور امریکہ کے درمیان تناؤ اور کشتگی کے حوالے سے ہے روزی کام روس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر پچیس گھنٹے سے زائد جنگی جہاز وہ جنگی جہاز جو خطرناک قسم کے بھاری مزائل کو لاد کر پرواز کرتے ہیں ان کا تجربہ کیا گیا ہے پچیس گھنٹے سے زائد مسلسل روسی جنگی جہازوں نے مزائلوں سے جو لدے ہوئے تھے انہوں نے پرواز کر کے ریکارڈ کیم کر دیا ہے جبکہ پیوٹر نے کہا ہے کہ امریکہ چونکہ ہائپر سونک مزائل بنا رہا ہے لہٰذا اب روس مجبور ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے مزائل بنائے جب سے بلیسٹک مزائلوں کی ڈیل کا جو معاہدہ تھا یا ڈیل یہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوئے ہیں تب سے روس بھی ہائپر سونک مزائل بنا رہا ہے جو آواز سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام خبر یہ ہے کہ خلائی فورس کے حوالے سے بھی روس امریکہ اور چین کے دمیان مسابقت بڑھتی جا رہی ہے اس سے دنیا کے امن کو شدید خطرات لاہق ہو چکے ہیں آگے پر لیتا ہے ناظرین کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اراک سے اور اسی طرح سے شام سے تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اراک کی مدد کے لیے یورپی یونین نے غالباً 90 ملین یورو سے زائد کی مدد کی ہے اور ساتھ ساتھ ہیں اراک کی اندر جو سماجی رہنما ہیں ان کی گرفتاریوں کے بعد ان کے اغوا کی جانے اور لاپتہ کی جانے اور ان کے قتل کے خلاف بڑے پیمانے پر اراک کے اندر مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے بعد اراکی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام شام سے خبر یہ ہے کہ بشار الاسد کو قتل کرنے کے پلان کے حوالے سے جو خبر ٹرم نے دی تھی اس پر شامی حکومت نے شامی حکومت نے بشار الاسد کے قتل کے خلاف جو سادش تھی اس پر عالمی عطالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف تمام قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کی جائے گی اور اس کے علاوہ شام سے خبر یہ بھی ہے کہ روس ترکی اور امریکی فوجوں کے درمیان تناؤں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے آگے پر لیتا اس کام جو آج کی دس فی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے ناظمی کا امتحاصی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن اور بورس جانسن جو برطانی وزیراعاصم ہیں ان کے درمیان شدید لفظی جنگ جاری ہے اور بورس جانسن کے خلاف جو بائیڈن نے بیان دی ہے کہ اگر وہ صدر بن گئے امریکہ کے تو وہ جو ڈیل ہے اربوں ڈالر کی یا برطانیہ کے ساتھ برطانیہ کا جو یورپی یونین کے ساتھ بیکزر کی ڈیل ہے اس حوالے سے وہ برطانیہ پر پبندیاں لگائیں گے اور تجارتی معاہدے بھی منسوخ کر سکتے ہیں جبکہ ناظمی کام اطلاف سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے جو ڈیل ہے اس پر راضی ہو چکے ہیں اور جل دے ڈیل سائن کر دی جائے گی اس کے علاوہ اطلاعات ہی ہیں کہ وہاں جو سپریم کورٹ کی خاتون یہودی جج مری تھی فوت ہوئی تھی ان کی جگہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کسی خاتون ہی کو جج مقرر کریں گے اور ٹرمپ کے خلاف بڑے بیمانے پر امریکہ کے اندر مظاہرے بھی جاری ہیں بھالا ناظرین کام دنیا بھل سیئے تھے آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنے رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ مارے ٹیوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نے بھی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے اتہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ